اسلام علیکم آج کی پی وی ڈیلی نوز بلٹن کے ساتھ میں ہوئی کرش آبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیومنس خبرنامی کا آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں گجرانوالہ سے جہاں پر ڈسٹرک پاپولیشن ویلفے آفیسر کی ہدایات پر محلہ پاک ٹاؤن کامو کی شہر میں فیملی ہیتھ موبائل یونٹ کا انعقاد کیا گیا اس موبائل یونٹ کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملائسہ کیجئے خانتانی منصوبہ بندی کی سہولیات ہر گھر کی تہلیز تک اس میشن کے تحت قصدر شتہ روز ڈسٹرک پاپولیشن ویلفے آفیسر گجرانوالہ کی ہدایات پر محلہ پاک ٹاؤن کامو کی میں محکمہ بہبود عبادی کی جانب سے فیملی ہیلتھ موبائل یونٹ کا انعقاد کیا گیا اس فیملی ہیلتھ موبائل یونٹ کی سربراہی وومن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سبا آسکر نے کی ہیلتھ موبائل یونٹ میں مقام خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور میکمہ بہبود عبادی کی خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق مفض سہولیات اور مشوروں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اس موقع پر ڈاکٹر سبا آسکر کا کہنا تھا کہ میکمہ بہبود عبادی محدود وسائل کے باوجود خوشحال معاشر کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کے دار ادا کر رہا ہے میکمہ بہبود عبادی کی تمام مفض سہولیات سے پائدہ اٹھائیں اور متوازن خاندان کی تشکیل سے خوشحال معاشر کا قیام ممکن بنائیں دوسرے جانب زاہد کالونی گچھاوالا سٹی میں بھی فیملی ہیلتھ موبائل یونٹ کا انعقاد کیا گیا وومن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر امبر منیر نے اس موبائل یونٹ کی سربراہی کی میکمہ بہبود عبادی کی جانب سے فیملی ہیلتھ موبائل یونٹس کا قیام کا مقصد مانے حمل اور عام عدیات کی مفض سہولیات کو ہر گھر کی ڈیلیز تک پہنچانا ہے ان سہولیات سے فائدہ حاصل کر کے ہم خاندان کی تشکیل کو ممکن بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری اہم تین خبریں میکمہ بہبود عبادی پنجاب کے متعلق دگر خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیومنیس آپ سبو لکات ہوتی ہے ایک اور بلٹن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ